اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فر ڈاکٹر شاہد مسود اور میں ہوں مہر شیر سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور کل پی ایس ایل کا فائنل وہہر میں ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ایک بار پھر ملک کی سیاست پینما کیس کی طرف آ جائے گی ان کے علاوہ اور بھی اہم خبریں ہیں جنہیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وارش صاحب جی آپ کو بھی اناظرین مستانگی ڈاکٹر صاحب آج کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد آپ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی آل پارٹی کانفرنس جو ہے پہلے تو یہ کہ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اس کا نام جو ہے وہ کسیر الجماعتی یعنی کیونکہ ساری پارٹیاں نہیں آئیں تو اس کو ملٹائی پارٹی کانفرنس کر دیا گیا آل پارٹی کی جگہ اور اس میں جو ہے وہ تیرہ پارٹیاں غالباً اس میں شریک ہوئیں آج کچھ اندر کی کہانیاں ہیں وہ میں شیئر کر لیتا ہوں اپنے ناظرین سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی اپنے ناظرین کو بتائی تھی کہ جو دعوت نامیں گئے آل پارٹی امیلٹائی پارٹی کانفرنس کے اس میں وہ زرداری صاحب کے نام سے گئے جی اچھا اب جب آج میں نے مختلف لوگوں سے بات کی ایریکشن کمیشن میں بھی بات ہوئی باقی لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جو پارٹی ہے وہ یہ جو زرداری صاحب نے اس کی صدارت کی ہے ایز ای چیئرمن آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور جو بلاول آئے ہیں اس میں وہ آئے ہیں ایز ای چیئرمن آف پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ایک طرح سے بلاول بھی مہمان تھے یعنی جو باقی مہمان جن پارٹیوں نے شرکت کی ہے زرداری صاحب کی پارٹی کی کانفرنس میں اس میں سے ایک پیپلز پارٹی بھی ہے پتہ نہیں میں صاحب خود بھی نہیں سمجھ پایا لیکن بہر آلی کیونکہ دو پارٹی ہیں اس لیے اچھا تیرہ پارٹی ہیں تھی اور اس میں نمائندگی بڑی تھی بڑی نمائندگی تھی مولانو فضل الرمان صاحب تھے اسفان دیار ولی صاحب چار سدہ سے اسلامباد آگئے تھے لیکن ان کا شاید ناساس تھی لیکن ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا فل صاحب خاتک صاحب میر سخار زاہد خان صاحب کافی لوگ ان کے ہیں لڑ صاحب آئے اچھا اسی طرح سے جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب موجود تھے اسی طرح سے چودری شجاعت صاحب تھے اسی طرح سے مطلب اچھی بڑی نمائندگی تھی لیکن اس میں جو دو تین امپورٹن باتیں ہیں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کو جو ارگنائز کرنے کا ٹاسک دیا تھا زرداری صاحب نے وہ اپنے جو ان کے روایتی مخصوص شخصیات ہیں اسلامباد میں موجود ان کو نہیں دیا تھا ان کو نہیں دیا تھا بہت زیادہ جو زرداری صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ان لوگوں کے تروج جو جن پہ زرداری صاحب خیال تھا کہ شاید ان کے تروج بہتر ہوں گے ان کے تروج غالباً اور خراب ہوئے ہیں وہ جو میسنجرز تھے درمیان میں انہوں نے اپنے اپنی کہانیاں زرداری صاحب کا خیال لیے کہ اپنے اپنی کہانیاں سب نے ڈالی ہیں اور باقی ڈالی بھی ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے میسنجرز جو درمیان میں تھے ان کو ہٹا کے زرداری صاحب نے اپنے قریبی محتمد اور باقی لوگوں کو رسم رکھا جیسے ڈاکٹر کیم زمرو کو رکھا جو بہت ایکٹیو فاق میں نظر نہیں آئے تھے کافی دنوں سے سندھ میں نظر آ رہے تھے نیر بخاری صاحب کو انہوں نے رکھا اسی طرح سے اور انہوں نے لوگوں کو رکھا لیکن جو بڑے نام تھے ان کو ذرا زرداری صاحب نے تھوڑا سار سائٹ پے کر کے خود وہ آ گیا آ گیا جیسے خرشی شاہ ہمیں بہت دعوت نامیں دیتے نظر نہیں آئے ہمیں رحمان ملک صاحب دعوت نامیں دیتے ہمیں شہری رحمان صاحب نظر نہیں دعوت نامیں دیتے یہ ایکٹیو پرسنیلٹیز یہاں پہ تھی یہ ہمیں نظر نہیں آئیں ان دنوں میں زرداری صاحب نے اپنے معاملات ہاتھ میں لے لیے اور بلاول بھی کل آئے اچھا اب جو اس میں ہوا کیا دیکھیں نا ایک تو کھانا زبردست تھا کھانے میں تھی فرائیڈ چکن سی کباب یہ مینیو تاکہ بہتا ہے خبر نہیں ہے میرے فرائیڈ چکن سی کباب مٹن کڑائی چکن کڑائی اور میتھے میں جو فرنی ہوتی اس کی ٹوٹیاں کھیر یا فرنی کی ٹوٹی ہوتے نا وہ تھے گلاب جامن اور جلیبیاں اور کئی قسم کی سیلیڈ مطبع کھانا زبردست تھا مولانا صاحب اچھا ایک بات جو ہے نا مولانا صاحب بڑا مولانا صاحب تعریف کر دیتے ہیں تو سب تعریف کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا یعنی اس کانفرنس کے بعد کوئی علامیہ یہ واحد ایک کانفرنس ایسی میں نے دیکھی ایک طویل عرض کے بعد جس کے بعد کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا جس کے بعد کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوئی یعنی اس کانفرنس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ کسی بات پر اتفاق نہیں ہے جی سیکھ ہے جب ایگرمنٹ ہی نہیں ہوا تو پھر علامیہ کیسے آتا تو یہ اس میں تیہ ہوا کہ کسی بات پر کوئی تیہ نہیں ہے اچھا اب ڈسکس ماں کیا ہوا فرطالعہ زرداری صاحب نے بسم اللہ کی ویلکم کیا اس کے بعد فرطالعہ عبابر صاحب نے سوال بنی جروع کیا آپ بتائیں سب کے بڑے عزت سے فوج دالتوں کے بارے میں بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں معاملہ چلا گیا فارٹا پر فارٹا بھی چلا گیا تو تلقلامی ہو گئی وہ ایک سینیٹر ہیں فارٹا کے حاجی ان کا نام ہے حاجی شاہ جگول ان کی اور فضل الرحمن صاحب کی انہوں نے کہا فضل الرحمن صاحب سے کہ آپ کبھی آ کے رہے نا فارٹا کے اندر آپ تو آپ کا تعلق ہی کہا فارٹا سے آپ تو رہتے نہیں ہیں فارٹا میں تو تلقیاں بھی بیچ میں ہوئیں لیکن جو اصل بات ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علامیہ جاری نہیں ہوا اور اس میں پارٹیوں نے یہ کہا کہ فوج دالتوں پہ تو ہم سب پارلیمانی پارٹیوں میں ایگری کر گئے تھے آج پیپلز پارٹی نے وہ جو ایگریمنٹ پارلیمانی پارٹیوں نے کر لیا تھا حکومت نے کر لیا تھا اور جس کا سیرہ عساق دار صاحب نے آ کے اپنے سر پہ سجایا تھا اور وہ آ کے تقریر ان کی ہوئی تھی عساق دار صاحب کی یاد ہے آپ کوئی شرکشید کھڑے ہیں شاہ میں ہوتکریش انہوں نے کہا جی وہ تو معاملہ تیہ ہو گیا تھا آج اس کو اچھا پھر اس دن عساق دار صاحب نے کہا تھا کہ امید ہے کہ چار تاریخ کو یعنی تین تاریخ کو سینٹ کا اجلاس جو کل ہو گیا جس میں وہ گلپچن یادے والے شوٹ تھا اس میں پیپلز پارٹی اس کو منظور کر لے گی تاکہ چھے تاریخ کو جب قومی سمیلی کا اجلاس ہو تو یہ اس میں بھی منظور ہو جائے اور کانون من جائے پیپلز پارٹی نے کر اس کو سینٹ میں پیش نہیں ہونے دیا اب یہ آپس کا ایک عجیب و غریب قسم کا مکمکہ ہے وہ اس کو ادھر اشارہ کرتا ہے کہ میں گڑ کاؤپ ہو رہا ہوں وہ روک دیتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ روک دیتا ہے یہ ایک ایسا ایک یعنی ایک مکمکہ کا ایسا عجیب و غریب پرسترار کھیل ہے کہ جو جس پہ آپ جتنا یعنی پہلے پیپلز پارٹی تمام اجلاسوں میں تھی اور پیپلز پارٹی نے آج بلایا تھا کہ اس پہ اتفاق ہو جائے اتفاق آلیڈ ہی ہو چکا تھا پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں اب ہم ایک مزید اس کو غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد بلاول صاحب نے بھی کہا اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم فوجی عدالتوں کی ہم ہی نہیں ہیں اور فرد علبابر صاحب کو دے دیا انہوں نے معاملہ اور فرد علبابر صاحب نے بھی پر پوائنٹس اپنے ریز کیے اور اصل اس میں بات کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر جیڈ بلیک کا لفظ اسمال کر رہے ہیں اب جیڈ بلیک دیکھیں ادھر بلوچ ڈاکٹر آسیم وہ بھی تو معاملہ دھٹکے ہوئے ہیں تو وہ معاملہ جو تیہ ہو چکا تھا فوجی عدالتوں کا وہ ای پی سی میں ڈسکس ہو کے آج اس کو ایک طرح سے انہوں نے مل کے پھر سائٹ پہ ڈال دیا سب سب یعنی اوپر بڑی پارٹیاں باقی جو ایگری کر چکے تھے پارلیمنٹ میں اس کو آج یہ مرٹی پارٹی کانفرنس اٹھا کے کھوٹے لین کر دیا اب یعنی نہ وہ اور اس میں کہا کہ ہم شاورت مزید کریں گے اب مزید لائیڈز بیٹھیں گے مشورہ کرنے ہیں یعنی کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیریکٹ بات ہو جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ان کا معاملہ ڈیریکٹ تیہ ہو فاروق نائے کے انہوں نے کہا جی فاروق نائے سے ابھی پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں باتوں پوچھیں گے تو وہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تیہ ہو چکا تھا وہ آج پھر بے تیہ ہو گیا یعنی اب وہ کچھ بھی اب یعنی پیپلز پارٹی اس کو جب تک پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی آکے تو اس وقت تک پیپلز پارٹی اس کو اپرووڈ نہیں کروائے گی سینٹ سے اور سینٹ سے نہیں ہوگا تا کانون نہیں بنے گا تو فوجی عدالتیں ہی ٹھوس ہو گئیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے اس میں اچھا یہ جو ہے نا سارا کے سارا اچھا جو تقریریں سخت ہوئیں ایک تو تقریر کی شیخ رشی صاحب نے وہ انہوں نے آکے باہر بتایا ابھی شیخ رشی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں ادھر رہیں یا ادھر رہیں اور انشورنس پالسی لیکن دوسری بڑی سخت تقریر کی وہ کی عوامی تحریک کے خورم گرنبور صاحب نے اور خورم گرنبور صاحب نے اس میں باقی نفسی ریپورٹ بھی اٹھائی اور اس میں انہوں نے اور بھی کھل کے باتیں کی کافی کافی سخت انہوں نے اپنی پارٹی کا سٹانس لیا لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسی ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس کا الہمیہ ہی نہیں آیا اور جس میں فوجی عدالتوں کے اوپر بلائی گئی اور فوجی عدالتیں جو کہ تین تاریخ و سینٹ سے پاس ہونے جی وہ ہوتے ہوتے رہ گئیں یہ نتیجہ نکلا اس کا کل اچھا اور اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے عدالتوں سے امید نہیں ہے کہ عدالتیں کوئی ایسا اور آپ لوگوں نے غلطی کی آپ لوگوں نے عدالتوں میں پینما پہ جا کے غلطی کی اس پہ شیخ رشی صاحب نے کہا کہ جی آپ اتزاز حسن کو اجازت دے دیتے تو ہم صحیح طرح چلے اتزاز حسن بھی قالبن موجود تھے وہی پہ انہوں نے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا لیکن غاربہ انہوں نے اتزاز حسن کی بات کی اب سوال یہ دیکھیں نا کھیل کیسا ہے اگر اتزاز حسن کو اجازت نہیں دی زرداری صاحب نے تو بابا ریوان صاحب کو کیسے دے دی بابا ریوان صاحب وہ کس سے تعلق ہے بابا ریوان صاحب کی تفصیح روز عمران خان کے ساتھ آتی ہے یعنی اگر اتزاز حسن کو روکا دیکھیں یہ اتنا لوگوں کو عجیب ایک مخمو سے مٹا اگر اتزاز حسن کو روک لیا زرداری صاحب نے اور بابا ریوان صاحب کی تقریباً ہر روز زرداری صاحب سے بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں تو اب یہ مسئلہ یہ ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بابا ریوان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب سے ملے بھی ہیں میں لندن پھلے دنوں اور بڑے قریم ہیں ان کے تو ان کو اجازت دے دی تو پھر اتزاز حسن یہ کیا چکر ہے کوئی چکر ہے نا اتزاز حسن کو نہیں دی ان کو دے دی اچھا یہ سوال بھی کسی نے نہیں کیا یعنی یہ کنفیوجن پھیلائے ہوئے ہر طرف سب نے کہ بس ادھر کرو ادھر کرو ایسے بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس میں اصل بات تو وہاں انہوں نے کی زرداری صاحب نے کہ مجھے عدالتوں سے امید نہیں کیونکہ عدالتوں نے کبھی بھی شریف خاندان کے خلاف کے فیصلہ نہیں دیا جو عدالت کی ہسٹی رہی ہے اور باز یہ درست بھی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ماضی میں پیپلز پارٹی کے پارٹن بلکل درست ہے باقی نصی ریپورٹ پڑی ہوئی ہے ابھی سب کے سامنے بے شمار اور چیزیں سوائے ایک فیصلے کے جو کہ بھی شگر ملے سیل ہوئی ہیں پنجاب میں شگر ملے سیل ہوئی ہیں جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے قریب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چونکہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے ایک شیئرز نہیں تھے اس لیے شہباز شریف صاحب نے سیل کروائی ہے جان کے پنجاب گورنمنٹ نے یہ دونوں فلم ملیں یہ میں آپ کو بھی بریک کے بعد یہ خاندانی پھڑا ہے وہ دو شگر ملیں جو سیل ہوئی ہیں لاہور میں حسیب اور چودری شگر مل اس میں نواز شریف صاحب کو اس میں وہ واہ شگر مل بچوں کا اور ان کا شیئر نہیں ہے اس میں میاں صاحب کا شیئر ہے چبارہ لیکن اس میں میں بے کے بعد دوں گا پہلے میں اے پی سی کو ختم کروں جب کھانا ہوا اصل بات ہے کھانے کے دوران ہوئی ہیں اور کھانے کے بعد جو لوگ رکے ہیں وہ ہی ہیں اس میں یہ بات زرداری صاحب پبلکلی تو انہوں نے یہ کہنا تھا یہ بات میں بلکل یہاں پہ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میاں نواز زرداری صاحب سسٹم کا حصہ رہی ہیں پانچ سال انہوں نے ایوانی صدر میں گزاری ہیں اور اس سے پہلے وہ ملکی سیاست میں ایکٹیو رہی ہیں زرداری صاحب کو یہ بات اس بات کا علم ہے کہ فیصلہ نواز شیف صاحب کے حق میں نہیں آ رہا زرداری صاحب کو یہ بات پتہ ہے یا ان کا اندازہ ہے یا ان کی کیلکلیشن ہے وہ پبلکلی کچھ اور کہیں جو مرضی کہیں ان کو پتہ ہے کہ حق میں نہیں آ رہا میاں نواز شیف صاحب کے جتنے اتحادی بیٹھے تھے آج جتنے اتحادی پبلکلی جو مرضی کہیں انہوں نے کھانے پہ زرداری صاحب سے بات ڈسکس کی ہے انکورننگ مولانا صاحب میری مولانا صاحب سو دوگا تردید کریں کہ میاں صاحب کلنچٹ نہیں مل رہی آگے کیا ہوگا اچھا اور فیصلہ ایک محرلہ ایسا آیا جب شیخ رشید آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ بتائیں کہ فیصلہ کب تک آ رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرح سے بھی جواب ہی گیا کہ اگلی ہفتی آ رہا ہے غالبا دیکھیں اور کیا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا پرس مائنس ہی آ رہا ہے یعنی یہ وہ باتیں جو پبلک میں نہیں کر سکتے لوگ لیکن یہ باتیں ہوئی ہیں کونفرنس کے اندر شیخ رشید آپ کو جو بتایا پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو ظاہر ہے کہ وہ پبلک کے لئے کیونے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بتا رہی یہ بات اب بات یہ ہے کہ یہ بات پیپلز پارٹی کی قیادت نے ڈسکس کی رہنماؤں کے ساتھ اے پی سی میں خاص طور پر جب گلاب جامن کھائے جا رہے تھے ایک صاحب کے ہاتھ میں گلاب جامن تھے اور ایک کے ہاتھ میں میرے خواہ سے کھانا ہی تھا اس وقت یہ بات پہلی ہے ڈسکس اتحادی کھڑے تھے یہی بات میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا کہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اشائے دیئے دس تاریخوں نہ آئے بلکہ یہ اکیس یا پچیس تک ڈلے ہو جائے فیصلہ وہ اس لیے کہ درمیان میں تئیس مارچ آ رہی ہے اس یہ میاں صاحب کو یہ کہہ میاں صاحب نے کہا کہ کیونکہ عسکری قیادتی تئیس مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ عدالت تھوڑا سا دیکھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سارا سسٹم ہو جائے لیکن یہ بات میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ فیصلہ ان کی فیور میں نہیں آ رہا فیصلہ کیا رہے وہ جج سہبہ انجازن تھے خلاف آ رہا ہے لیکن یا کمیشن ہو سکتا ہے وہ دونوں صورتوں میں خلاف ہی ہے نا میاں صاحب دیکھیں آج ہماری بہن کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں ایک ہفتے کے لئے گئی تھی وہ ایک ہفتے کے لئے گئی تھی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ وہ کل وطنی فائنل دیکھنے آتی ہیں کہ نہیں دوسری مریم دیکھیں دو مریم ہیں نا ایک مریم نواز صاحبہ ہیں جو ہماری بہن ہیں دوسری بھی ہماری بہن چھوٹی بہن ہیں وہ ہیں مریم عورنگزیب صاحبہ تو مریم عورنگزیب ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں مریم مورنگ دیب سیوہ لار جا رہی ہیں مریم نواز سیوہ جو ہیں وہ مقصے بھائر ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا سٹریڈیجک سیل جو ہے وہ دھبردوز ہو گیا ہے پیچھے اس میں بات میں آتا ہوں کہ اس پہ کیا گزری وہ ایک علاقہ آنی ہے وزیر آدم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک علاقہ آنی ہے بریک کے بعد ہوں گا لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات میاں نواز شیف صاحب کو بھی پتا ہے ان کے علم میں ہے وہ جا رہے ہیں کوئیت غالباً کل اللہ کرے خیریت سے پی ایس ایل ہو جائے اور سب وہاں پہ بڑی رونک لگی ہے اور بڑی ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالی خیریت سے سب سب خوش ہیں اور خوش لوگوں کو خوش دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالی خیریت سے کرے وہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اس کو بھی سائی پہ کریں اللہ تعالی کرے کہ خیریت سے کل پی ایس ایل ہو اور کامیاب ہو اور کامیاب ہو تو اس کی اور جتنی ابھی تک تیاریاں ہوگی ہیں ہماری طرح سے پیش کی مبارک بات وزیراعظم کو بھی شہباز شیف صاحب کو بھی نجم سیٹی صاحب کو بھی باقی ساری ایشیو تپنی جگہ ہیں لیکن اس ایونٹ کو کامیاب یہ ہوتا ہے اور جہاں تک ہو گیا ہے اس کے لیے ہماری مبارک بات اور نیک خواہشات تمام پنجاب انظامیہ کو بھی وفاق حکومت کو بھی یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ایک سیاسی دلسہ ہے وہ مسئلہ میرا اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایونٹ کی نیک دعائیں نیک تمنہ ہیں اپنی جگہ ہیں کہ وہ پاور شو کرنی ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں ملٹری کی قیادت بھی ہو پاپس ایک پبلک شو نہیں نہیں بسیت دونوں ہیں نا ایک کیا ہوتا ہے ایک ٹکٹ میں دو مجھے ہیں نا کرکٹ بھی کرکٹ رہی ساری سیکیورٹی بھی ہوگی سیکیورٹی میں اتنی سیکیورٹی میں جلسہ تو ہونے سے رہا میچ ہی ہو سکتا ہے نا تو میچ ہو گیا بس ختم اچھا ہو گیا لوگوں نے بھی انجوائے کیا پیرٹ ٹوپر بھی کود گئے غدیر اعظم بھی آگئے سب آگئے خوش خوش اللہ اللہ خیر صلی اللہ اچھا اور میچ پشاور ظلمی جیتے یا کوئی لوگ انجوائے کر رہے ہیں یا کوئیٹا والے جیتے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے پی جے کے مقاصد ہیں وہ ایک الکہ نہیں ہے لیکن یہاں تک انتظامات پہ اور اللہ تعالیٰ خیریہ سے دعائیں بہترین اور بہترین دعائیں اور مبارک بات بھی بے جگی مبارک بات بھی اور اللہ تعالیٰ کل بھی ان کو یہ سارا اچھی طرح سے ہو جائے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک تو قصہ ہو گیا کہ یہ اے پی سی جو ہے یعنی اب بال پھر چلی گی زرداری صاحب کے پاس یہ فوجی عدالتوں والی پیپلز پارٹی کے پاس آگئی دوبارہ کے زرداری صاحب اب اس کو اپروف کریں گے تو پھر وہ ترمیم یعنی اب جیسے بلاوہ نے کر کے پھر فوجی عدالتوں کے بارے میں ترمیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دھبردوس ہو گیا وہ جو پارلیمانی کمیٹیوں نے بات کی تھی یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر سمی اللہ کلیم اللہ جس کو بعد میں میں کہتا تھا عبران نے بھی لے لیا چلیں ٹھیک ہے یہ اصل میں اصل جملہ عمر شریف کا ہے اس کو میں نے استعمال کیا بعد میں براہ استعمال کرتے ہیں اس کو تو پھر وہ پھر چلا گیا کلیم اللہ سے سلیم اللہ یعنی پھر دوبارہ بیول فارٹی اپنے پاس لے کر آگے پارلیمانی کمیٹیاں اس میں اب پھر کچھ کریں گی پھر اس کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوگا پھر وہ کریں گے نہیں کریں گے کیا کریں گے وہ سینٹ قومی اسیمبلی میں رک گیا معاملہ اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کل جو ہے اچھا یہ آج ہوگی زرداری صاحب نے پینما کے اوپر جو بات کی وہ پرائیوٹ لی یہی بات کی کہ یہ فیصلہ فیور میں نہیں آ رہا فیور میں زرداری صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ فیور میں فیصلہ یعنی فیور سے مراد ہے کہ کلین چٹ نہیں مل رہی کلین چٹ میاں صاحب کو دیکھیں کلین چٹ کیسے ملے گی میاں یہ زرداری صاحب کی ذہن میں ہے باقی تو جج سائبان نہیں فیصلہ لکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کلین چٹ ان کو نہیں مل رہی اب بہت بریک لیں تو میں اس کے بات بتاتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں شک ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب حکومت نے ان کی دو فیکٹرییاں جس میں شہباز شریف صاحب کے شیئرز نہیں تھے ان کو سیل کروانے میں کوئی رول پلے کی ہے یعنی صحیح طرح سے کیس ہی نہیں پلی کیا جس کے نتیجے میں ان کی فیملی کی جس میں ان کی فیملی کی شیئرز نہیں تھے وہ دو فیملیاں سیل ہو گئے اور مریم نواز کا ہے یہ بھی اس پر بھی بات کریں گے اور شگر میلز کیس کا جو معاملہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب اور ان کی بچوں کا نام نہیں ہے اس معاملے پر بھی دسکشن کریں گے اور کل پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے کیا وزیر اعظم اٹین کریں گے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین چی ڈاکٹر صاحب آپ شگر میلز کیس کی معاملے کے بارے میں ایک خبر دینا چاہ رہے تھے نہیں خبر نہیں ہے خبر دو بات دیکھیں گے کہ خاندان کے اندر ہیں نا مسائل دیکھیں نا یہ اور یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے نا یہ تو آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسان کی انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اورنزیب اور دارشگو نہیں تھے بھائی بھائی کا نہیں وہاں پوری یہ آپ جو مسلمانوں کی یا غیر مسلم کم ہوگئے انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں روئی ہے تو یہ تو شگر میلز جو ہیں یہ شگر میلز تو چونکہ میانواز شریف صاحب کے اور ان کے بچوں کے تھے اس میں اور شہواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے نہیں تھے تو ایک جو میانواز شریف صاحب کے قریب کے لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ یہ شہواز شریف صاحب کی پنجاب حکومت نے کیسی شہد صحیح طرح سے نہیں لڑا حالانکہ شہواز شریف صاحب نے دو تین دفعہ یہ فائل بھیجی تھی اپنے پاس سے کہ اس کو ریویو کریں کہ یہ آگے جاکہ میرے گلے نہ پڑ جائے لیکن وہ ہوا وہ ادھر سے پریشر تھا ادھر سے وہ کرزہ لے دیا بینک سے وہ ایک نئی کہانی بھی شروع ہونے والی بہت بڑے سکینڈل ہے کہ کرزہ کس کے کہنے بھی لیا گیا تھا کیا ہوگا تھا اصل بات دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو بہن ہے نا مریم نواز صاحبہ وہ ملک سے ان کو گئے ہوئے ہو گئے کوئی میرا خیال ہے مہینہ ہونے کو ہے اور وہ ایک ہفتے ایک کہہ کے گئی تھی ملک پس آئیں گی وہ نہیں وہ آئیں گی انشاءاللہ انہا چاہیے واپس لیکن وہ کچھ ایسے ان کا ڈیلے ہو گیا ہے جیسے وہ ٹپی نہیں گئے تھے باہر اب ایسے مدفعہ ٹپی گئے تھے کہ میں اپنے بھائی کے جنازے میں جا رہا ہوں وہ دین ہے اور آج کے دن اس کے بعد صرف وہ گھومتے گھامتے نظر آتے ہیں مختلف پی ایس ایل کے میچوں میں اور ادھر تو خوشباش نظر آتے ہیں وہ سوہم پہ آ جانا تھا واپس تو اسی طرح مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی ایک ہفتے کے بعد آ جانا تھا لیکن اس ایک ہفتے میں وہ نہیں آئی بلکہ ان کا میڈیا سٹریڈیجک سیل بھی پیچھے بلکل دبردوس ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے تو میڈیا سٹریڈیجک سیل کا کام کیا ہوتا تھا گالیاں پنجابی میں گالیاں انگلیش میں گالیاں انگلیش میں مشکل ہوتی تھی پنجابی میں گالیاں اردو میں گالیاں تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا پیسے کئی جنوں سے وہ اب دانیال عزیز بھائی ہمارے غائب ہیں کرکٹ میچ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا دانیال عزیز جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں اس میں باقی جو سارے لوگ آتے تھے وہ سارے غائب ہو گئے وہ اچھا لیکن اس میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ جو ڈان لیکس ہے نا یہ ڈان لیکس جان نہیں چھوڑے گا ڈان لیکس میں آپ تاریخ فاطمی صاحب ہمارے کے لائے انہوں نے کہا کہ میں تو اس میں نہیں ہوں مجھے تو نہیں بتایا گیا اب تاریخ فاطمی صاحب واقعی نہیں لیکن اس میں جو بھی لوگ ہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا نام اس میں آیا تھا مریم نواز صاحبہ نے پھر بات بھی کی جا کے آگے تاریخ فاطمی صاحب نے بھی بات کی لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں معافی مانگوں ایک ہوتا ہے کہ معافی قبول ہو جائے دو الگ الگ چیزیں ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان توبہ کرے ایک ہوتا ہے توبہ قبول ہو جائے تو انہوں نے تو اپنی طرح سے کہا کہ ہمیں نکال وہ اب ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کراچی کا ایک چھوٹا سا واقع میں واپس آتا ہوں کراچی میں کیا ہوا کہ یہ انیس سو میرے قال سے کانوے بانوے کا قصہ ہے کراچی میں یہ ایمکیم نے اٹھایا کچھ لوگوں کو اٹھاتے رہتے تھے اٹھا کے کٹ مار کے چھوڑ دیتے تھے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے کچھ کو بوری میں ڈال کے چھوڑ دیتے تھے اچھا اب یہ ہوا کہ ایک دن کچھ لوگوں کو اٹھا لیا اٹھا کے کٹ مار نہیں شروع کی تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ٹھیڑ جاؤ بھائی ایک منٹ یہ میرا ایڈنیٹیٹی کارڈ ہے اور یہ نام پڑھو میجر کلیم انہوں نے کہا میجر کلیم انہوں نے کہا اور بطمی جی تھی دو تین دھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد وہ پھر فوج کے لوگ پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ میجر کلیم انہوں نے کہا ماف کرتے ہیں سر بڑے سیکٹر ہائی لیول پہ عطا حسین صاحب کے لیول پہ باقی لوگوں نے مافی تلافی معاملہ ختم ہو گیا اینگرم خوش ہو گئی اپنے کاموں میں لگ گئی میجر کلیم سب چلے گئے ایک سال بعد آپریشن شروع ہوا کراچی کا اور وہاں جا کے جہاں پر کاروائی ہوتی تھی تو چار پانچ تو ویسی لگتے تھے ادھر ادھر کہ یہ تم نے کیا یہ تم نے کیا اور جو گھونسا لگتا تھا وہ لگتا تھا یہ میجر کلیم کی طرف سے یہ جو ڈان لیگس ہیں یہ ختم نہیں ہوا ہے مسئلہ اگر کسی میں وزیراعظم صاحب کو ان سے بھی گزارش کھانا چاہ رہا ہوں تاریخ فاطمی صاحب کو اتانا چاہ رہا ہوں باقی لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈان لیگس ختم نہیں ہوا آپ نے کہا ختم ہو گئی اٹھے گا پھر اٹھے گا مسئلہ دوبارہ لوگ پوچھیں گے نا کیا بنا اس کمیٹی کا اس کمیشن کا کیا بنا تو یہ معاملہ اٹھتا رہے گا اچھا اب اس معاملے کے نتیجے میں ایک اور ایک سائٹ کا بھی خیل شروع ہو گیا ہے کہ چونکہ مریم نواز صاحب نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس میں تو وزیراعظم ہاؤس میں فیصلے کون کر رہا ہے پہلے تو مریم نواز صاحب ہوتی تھی اب دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک بڑے زبردست بیرو کریٹ ہیں شیپ صدیقی صاحب کراچی کے کمیشن بھی رہے ہیں ان کو ایڈیشنال سیکرٹری اطلاعات بنا دی ہے ان کے اندر کام کرنے والے جو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں شکہ جلیل صاحب ہیں ان کے حوالے سے اطلاع آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے چھٹی اپلائے کر دی ہے یعنی وہ کہتے ہیں یعنی وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ شیپ صدیقی صاحب پر اچھے آدمی ہے ان کی اچھے ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انفرمیشن کی نہیں ان کے اندر میں کیوں ڈال دی ہے ہم لوگ سارے یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے تھے تو فیصلے کون کر رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں جناب حضرت فواد حسن فواد وہ اس وقت ڈی فیکٹو وزیراعظم بن گئے ہیں کیونکہ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ مریم نواز بھی نہیں تو جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو تو انہوں نے یہ سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اچھا سیکٹری اطلاعات بھی نہیں ہے اور جو سیکٹری خارجہ ہیں جاتے جاتے ازاد چودری صاحب جو کہ روانہ ہو رہے ہیں واشنطن کی در وہ جاتے جاتے وہ سارے یہ دھبردوس کر گئے ہیں ادھر سے سفیر کو اٹھایا ہے ادھر سے اپنے پسند کو اٹھایا ہے اور ان کے نیجے بھی وہی صورتحال ہے کہ جیسے وہاں شفقہ جلی کہہ رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا یہاں کہہ رہے ہیں عبدالباسد کہ میں سینئر تھا عبدالباسد وہ کہہ رہے ہیں جان چھوڑا مجھے چھوٹی پہ یا مجھے ڈیٹائر ہونے دو مجھے چھوٹی پہ جان چھوڑا وہ کہہ رہے ہیں نہیں سکینڈل بن جائے گا اب وزیرہ میں نے فواد حسن فواد صاحب کو چیک کیا آج ان کے قریبی حلقوں سے ان کے گرد بھی میں نے ایک بندہ چھوڑا ہوئے اپنا دیکھیں نا جو ان کے خبریں دیتا ہے وہ بھی ان کو بعد میں وہ کہیں گے یوٹیوب روٹس پکڑیں گے اس کو وہ کہتا ہے بندہ کہ فواد حسن فواد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دن گزر جائیں انہیں ڈان لیس کا معاملہ ختم ہو جائے تو ہمارے ایک اور دوست نے بڑے اچھے راو تحسین صاحب وہ کہتے ہیں کہ راو تحسین صاحب کو پھر ہم سیکٹری وہ بھی ان کا بھی کئی پھنسا ہوا ہے بیچ میں یہ ڈان لیس کے سیکٹری میں ان کی غلطی نہیں ہے ان کی غلطی تو ان میں سے کسی کی غلطی نہیں یہ ایسی جو ہے نا تو بہرحال وہ ان کا تو کہتے ہیں اس وقت اب فواد یعنی انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ لوگوں کو بلا لیں بہت سائے لوگوں کو سبا محسن صاحب ہیں راو تحسین صاحب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان صاحب کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو ہونے چاہیے سیکٹری مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح عزاد شہدری صاحب یعنی جاتے جاتے سفیروں کو چینز کر گئے ہیں مجھے بتائیں تیمینہ جنجوہ صاحبہ آئیں گی چند روز کے بعد انہوں نے سیکٹری خارجہ بننا ہے تو وہ پھر چینز کریں گی تو یہ ایک چونکہ ایک سیچوشن ایسی ہے جس میں نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے یعنی ان کو شک ہے تھوڑا سا کہ یہ اکیس یا تئیس تک جا سکتا ہے اکیس یا پچیس تک لیکن بات وہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے علم میں ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آلا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایہا صادق صاحب کا نام میں نے لیا تھا نا لیکن اور بھی امیدوار پیدا ہو گئے اندر جیسے احسن اقبال صاحب ہیں جیسے خورم دستگیر صاحب ہیں لیکن احسن اقبال صاحب کا مسئل ہے کہ احسن اقبال صاحب کے پیسے لگے ہوئے شاید خاکہ نہ بسی اور احسن اقبال کے پیچھے لگے ہوئے خواجہ عاصف خواجہ عاصف اور چود نصار کی نہیں بنتی احسن اقبال صاحب نے ان کو بل فنڈ رکھوا دیئے تھے انٹرین منسٹری کے تو اندر اچھی خاصی دبردود ادھر معاملہ کیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ پنجاب میں ادھر سخون ہے شہباز شیف صاحب خوش عبداللین ہیٹ میں آرام سے بیٹھے ان کو کوئی ایشو نہیں کل سارا کریٹی جائے گا پنجاب گورنمنٹ دیکھیں نا یہ نواز شیف دیکھیں نا یہ تو بات عجیب سی ہے نا کہ مریم نواز باہر ہیں اور وہاں حمزہ شہباز بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ایک اور ہم تو حمزہ کوئی ڈسکرس کرتے ہیں حمزہ شہباز لیکن جو سلمان ہے نا سلمان جو دوسرے بھائیں ہیں حمزہ کے یعنی جو شہباز شیف صاحب کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ خاموشی سے بہت ایکٹیو ہیں اور وہ جو آگے خاندان کی لیگسی ہے وہ حمزہ کی طرف بھی جا سکتی ہے مریم صاحبہ کی طرف بھی جا سکتی ہے لیکن مریم صاحبہ تو ادھر حمزہ صاحب کی طرف بھی جا سکتی ہے اور سلمان کی طرف بھی جا سکتی ہے دونوں بڑے انٹیلیجنٹ مزید وہ کہنے ڈارک ہورٹس حمزہ ڈارک ہورٹس ہے سلیمان ڈارک ہورٹس ہے حمزہ بہت آگے وہ کر لیں لیکن سلمان بھی ایکٹیو ہے تو یہ خاندانی جھگڑا اور اس خاندانی جھگڑے میں آپ بریک لیں ایک دور بڑی مزدار خبریں ہیں کیونکہ وہ یہ خبر ہے کہ زرداری صاحبہ زرداری صاحبہ نواز شیف کا رابطہ جو ہو رہا ہے وہ بھی تو ٹریک ٹو ختم تھوڑے ہوئے اگر یہ فرص کریں فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آ گیا تو پھر زرداری صاحب اس کو کیسے لیں گے اپنے اوپر پہنے میں کیس کا فیصلہ کب تک آ سکتا ہے اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد زرداری صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کیارہ دن میں اب مردم شماری بھی ہونی ہے کیا کرنٹ صورتحال میں مردم شماری ہو پائے گی اس پر بھی بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین شیراکٹ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو بھی علم ہے اور وزیراعظم کو بھی علم ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے بلکل یہ نہیں ان کے حق میں نہیں آ رہا یہ ان دونوں کو علم ہے فیصلہ کیا آئے گا وہ تو جی صاحبان کوئی پتا ہے لیکن وہ دونوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی پتا ہے اور وکلاک کی اکثریت کیا تقریباً سب ہی اب پریویٹلی بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ وزیراعظم کے حق میں نہیں آ رہا ان کے خلاف ہی آ رہا ہے چاہے وہ ناہیلیت ہو چاہے وہ کمیشن بنا کے ان کو کہا جائے کہ آپ سوری دن اپنی جگہ سے اتر جائیں یا ایک کمیشن ہو جو بڑا چیز کی تمز بڑی سخت ہوں اور وہ روز آکے اور چند دنوں کے اندر وہ ریپورٹ دے دے مطلب ایک ایسا فیصلہ جو کہ مزید ان کے لئے اس جنگ کا سبب بنے گا لیکن دیکھیں میں نے کل ایک بات کی تھی یہ پرسوں میں نے بات کی تھی کہ اگر یہ لاہور کے پی ایس ایل کو بالکل کامیاب بنانا ہے تو اور اس میں دہشت گردی نہ ہو جو کہ اللہ کرے نہیں ہوگی اور انشاءاللہ نہیں ہوگی اور کوئی وہاں پہ جو کہ کامیاب ہو جائے اور اللہ کرے ہوگا کامیاب اچھا ہو جائے لیکن کوئی واقعہ نہ ہو تو میں نے کہا تھا ایک بات ایسی میں نے سلسلی دیئی تھی مودی صاحب کو بلا لیں اور شوگنی کو بلا لیں ساتھ لیکن پھر اس کا حکومت نے اور حل نکال لیا کیونکہ دیکھنا خطرہ کس سے ہے خطرہ انڈیا سے ہے یا طالبان سے ہے تو ایک بڑے بھائی نے کہا کہ انڈیا کو میں ڈیل کر لیتا ہوں چھوٹے بھائی نے کہا طالبان کو میں ڈیل کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو بھی ہے معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کرے کے خیریت سے کل جو ہے یہ فائنل ہو جائے ہماری دعائیں یہ میچ کی کامیابی کے لیے بھی ہیں اور جتنے ارگنائزرز ہیں سب کو پیش گئے مباری بات کے جہاں تک انہوں نے اچھا کام کیا اور جو آگے پھر کارم انشاءاللہ اور مباری بات دیں گے پرسوں میں سے لیکن اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں ہیں وہ رد بلا نہیں ہیں دیکھیں زرداری صاحب کے ایک ہوتے تھے پیر ہوتے تھے نئے پیر ایجاز نام ہوتا تھا غالبا پیر ایجاز شاہ کر کے تو وہ ان سے کوئی بھی برائی آتی تھے تو کہتے تھے بکرہ جبا کر دو ایک کالے بکرہ جبا کر دو زیادہ برائی آتی تھے تو کہتے تھے جی periodic رسید بکرہ جاب کر دو زیادہ آتی تھے یہاں آپ سے چھے کر دو تو یہاں بکروں میں بغاوت شروع ہونے لگی تھے ایک دن یہاں بکرہ منڈی میں بکروں میں ایک وہ ہونا تھا کہ نکلو سوڑکوں پہ کچھ کرو رسکت رہا کے بھاگ جاؤ چھوٹے بکرے خاص طور پر یوتھ ان میں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ گڑھ بڑھ اوپر والے کرتے ہیں زبا ہم ہو جاتے ہیں یعنی جس دن وہ زیادہ گڑھ بڑھ اوپر کرتے ہیں اس دن ہم زبا ہو جاتے ہیں یعنی اس موقع میں کیا مسئلہ ہے اشرافیہ جب بھی کوئی گڑھ بڑھ کرتی ہے وہ بکرہ زبا کر دیتی ہے وہ زبا تو وہ نا جنہوں نے غلطی کی وہ بکروں میں بغاوت کی جذبات ابر رہے تھے وہ بڑے مشکل سے قابو ہوا آباد میں بکروں کو کنٹرول کیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ خلاف آ رہا ہے زرداری صاحب کو یقین ہے اس بات کا کہ اگر یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک سیاسی بوران ایسا پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں زرداری صاحب اگر باہر رہتے ہیں تو پھر زرداری صاحب اس سیاسی بوران کو میاں صاحب تو ٹالنے سے رہے میاں صاحب تو وہ تو مظاہرے مظاہرے وہ کھیل بھی ختم ہو گیا کہ سڑکوں میں نکلیں گے تو لوئے کھچے نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا تو گند ہوں گے چینے ہوں گے سب غائب ہوگے وہ اپنے اپنی کہانی سب نے ڈالی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب میاں صاحب کو کیا دینی کی پوزیشن میں ہے کیا میاں صاحب کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں زرداری صاحب لیکن ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ان کے پاس ہے لیکن کیا میاں نواز شریف زرداری صاحب کی مدد کرنے کے قابل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا نا آپ دیکھیں اس ملکے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے یہ پی آئی اے کی پریمئر کلاس نہیں تھی کیا زبردست ہماری بہن مریم نواز صاحبہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ سری لنکہ سے جہاز لیے تھے آٹھ ہزار ایک سو ڈالر فی گھنٹا آٹھ ہزار ایک سو ڈالر فی گھنٹا کرائے دیتے تھے وہ پینٹ وینڈ اتر کے سری لنکہ کے یہ پریمئر سرویس تھی پی آئی کی اب ظلم دیکھیں لوگوں کا اور ایک سال کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ ٹینڈر کھولیں کہ ترکیش ترکی کی کوئی ائر لائن ہے وہ کہہ رہی ہم چھ ہزار ڈالر فی گھنٹے پہ جاز دیں گے آپ کو یہ پریمئر یہ پی آئی اے کی پریمئر سانشان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں سے لوگ لے گئے میڈیا کے لوگ لے گئے جہاز میں وہ جا کے تعریفیں کر رہے ہیں وہاں پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ شرمانی چاہیے یہ دیکھیں نا قوم کا پیسہ اور یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور وہ سی لنکا کے جہازوں کا بیٹھا کر رکھو اور پے کتنا کیے ان کو آٹھ ہزار ایک سو ڈالر فی گھنٹہ یہ لوگوں نے پے کیے اور اب ترکی والے آگئے ہیں چھ ہزار لے گئے بارہ جب ادارے دیکھیں جب نیتیں ٹھیک نہ ہونا جب جو بنیادی غلط ہو وہ اب جہازوں کی تصویریں آ رہی ہیں خبریں چھکو بھی ہیں کوئی وضاعت کرنے والے ہی نہیں ہے وہ سب کا اپنیم نہیں پڑی ہوئی ہے کہ ہم بھاگو یہ فیصلہ آنے والا ہے فلان آنے والا ہے وہ سب غائب ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے یہ معاملات یہاں تک تو آ گئے لیکن اللہ کا بڑا حسان ہے کہ معاملات بہتری کی طرح جا رہی ہیں دیکھیں آپ یہ جو اسی ہوئی ہے نا یعنی دنیا چینج ہو رہی ہے یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے یقیناً اس میں حکومت کو بھی جاتا ہے یہ نہیں کہ میاں صاحب نے سارے کام زندگی میں غلط کی ہیں ایسا بھی نہیں ہے جو اچھے کام ہے وہ اچھے کام ہے جو زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے زرداری صاحب کا بڑا ایکٹیف رول رہا ہے اس دور میں چائنہ کے ساتھ زرداری صاحب کی اور جو ان کا ادھر ادھر آنا جانا ملنا وہ تو میاں صاحب نے تو بالکل سفارتی ماں چھوڑ دیا نا زرداری صاحب کا ایکٹیف تھا لیکن میاں صاحب کی ایسیو ہونا یہاں پہ ایک بڑی کامیابی ہے لیکن اور اس میں پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہو رہا اس میں باقی ممالک چائنہ موسکو سب لوگ سارے آئے اور ساری ایسیو آئی سوائے اشرف غنی صاحب کے اور انڈیا کو تو بلائے نہیں تھا تو پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہو رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کامیابیوں کی وجہ سے یہ جو بلائیں آ رہی ہیں یہ بلائیں نہیں ٹلنی وہ فیصلہ اپنی جگہ آنا ہے اور جو خوصہ صاحب کے مارکس تھے اور باقی ججز کے کہ اگلے بیس سال تک اس کا اثر ہوگا یعنی ہماری اگلی نسلے تک اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ڈپینڈ کریں گی کہ اس ملک میں کیا وائٹ کالر کرائم کیا بدماشیہ کیا وہ لوگ جو اللہ رسول کا نام لے کے نعرے لگا کے جمہوریہ دیئے سارا انسانی حقوق فلانا ڈھماک نہ کر کے اربوں کھربوں روپیہ لے کے باہر بھاگ سکتے ہیں اس ملک سے یا وہ جواب دے بھی ہیں یہ چونکہ تاریخ ساس ہے اور یہ ہونے جا رہے ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا جو مرضی وہ کہیں اور ہم دردے کی لہر پیدا کریں نانا سانواللہ صاحب کا حق ہے وہ پولٹیکل آدمی ہے وہ بھی ایک گروپ ہے سائر ہے وہ اندر شہباز شریف صاحب اور ان کا گروپ ہے تو وہ بھی اس کے ایک میمبر ہیں اور اسی لئے وہ شیر علی صاحب اور آبی شیر علی صاحب ان کو برا بلک کوستے رہتے ہیں گروپیں تو اندر بہت خوفنا گروپیں ہیں نا وزراء کی بھی اور وہ سارا لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ میچ کا ہونا کامیاب یہ بھی ایک زبردہ چیز ہے کریڈٹ اس کا جو بھی لیں کریڈٹ حکومت کو جائے گا نو ڈاؤٹ جو اچھے کام ہے وہ اچھے کام پیچھے جو کھیل کھلیں گے وہ بعد میں کھلیں گے جیسے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پریمیئر سربیس بڑی اچھی ہے ہم نے تو تعلیمی کی تھی پی آئی کہ بعد میں پتا چلا کہ اس سری لنکا کے جہاز نکلے اور وہ دبردو جہاز نکلے اور وہ تو قوم کا پیسہ چلا گیا ہم نے اس وقت کہا کے ترقی ہو رہی ہے اب عصاق دار صاحب اب عصاق دار صاحب کے جو کرزے آ رہے ہیں انسانے پوری دنیا کہہ رہی ہیں تو دو سال پہلے دہائی سال پہلے چیخ رہے ہیں کہ عصاق دار جو ہیں یہ بلکل مروائے گا میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی پتھوائے تھا اس نے بعد میں وہ رشداری کی کانے ڈال کے بچا رہا لیکن اب تو عصاق دار صاحب تو کرزے دنیا بول رہی ہے کی کرزوں کے دل سال سالے یہ اس نے ڈبو دی ہے پاکستان کو اور کرزے لے کے کرزے ہوتار رہے ہیں اب پتھر دیوا پٹھول پڑھا دیتے ہیں اور اب کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ دھنوں بنوں کے چکر میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے میں ساڑھے چھے ارب ڈالر دینے دار صاحب دیں گے یہ دار صاحب دیں گے آئی ایم ایف کی پبلک نہیں تھے کہ دار صاحب سے نکلوانا ہے یہ دار صاحب دیں گے ساڑھے چھے ارب ڈالر جو کرزہ انہوں نے جن شرائط پہ لیا اور یہ بتائیں گے یہ نہیں کہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے تھے اب یہ صحیح بتائیں گے کہ ان شرائط پہ لیا تھا انہوں نے کرزہ دیکھیں نا ساڑھے چھے ارب ڈالر کہاں سے دیں گے ہم اور وہ کرزہ دینے کے لیے اور کرزوں مانگ رہے ہیں ابھی تو کہا تھا میں نے کشکول توڑا ہے ابھی تو کہا اعلان کرے کہ کشکول توڑا ہے کشکول خاک توڑا ہے تو کرزہ لے کے کرزہ تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ ملک کے لیے اچھے ہیں جو بھی فیصلہ ہو ملک کے لیے اچھا ہو سیاست دان بھی اس کو اسیپٹ کریں اگر ان کے حق میں آ جاتا ہے تو حق میں آ جائے گا حق میں نہیں آتا تو بھی مانے ملک نے آگے جانا ہے اور ملک انشاءاللہ آگے جا رہا ہے اور ملک اسی صورت میں آگے جائے گا جب آپریشن دبردوس آگے جائے گا جو کہ آگے جا رہے ہیں بلکل ناظرین ہمارے حال میں آگے جائے گا ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نہیں خبروں کے ساتھ نہیں تغذیر کے ساتھ میں شیئر طرف سے خدا حافظ شکریہ رکھ ساتھ اپنا دوستوں نشیداروں گردو نواہ کرلوں گا سب خیال لکھی گا اللہ حافظ